موسم جو ہے کافی ہیومرٹ ہے پچھلے دنوں اسلامباد کا موسم بہت خوش گوارتا لیکن آج حبس اپنے زوروں پر ہے اور گرمی کی جو شدت ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے تو واقعی دوبارہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم بہت سخت گرمی میں واپس آگئے ہیں لیکن جس جگہ میں موجود ہوں یہ جگہ بہت خوبصورت ہے جس طرح کہ آپ نے کہا آپ کی چھٹی ہے اس نے بالکل صحیح کہا میں راول ڈیم میں موجود ہوں اس وقت اور راول ڈیم بڑے خوبصورت جگہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے ایک تفریح مقام پر بنایا گیا ہے تفریح مقام اس کو بنا دیا گیا ہے راول ڈیم کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں گا یہ ڈیم اس طرح سے بہت خصوصیت کا حامل ہے کہ اس ڈیم کے ذریعے راول پنڈی اور اسلامباد شہر کی پانی کے ضروریات کو بڑی حد تک پورا کیا جاتا ہے اس ڈیم سے راول پنڈی میں تقریباً ایک کروڑ نوے لاکھ گیلن پانی روز جبکہ اسلامباد میں تقریباً پچیس لاکھ گیلن پان پانی اس ڈیم کے ذریعے بھجوائے جاتا ہے یہ ڈیم آرٹیفیشل ریزروائر ہے پانی کا اس میں بارش کے ذریعے اس کے علاوہ درائے کورنگ اور مارگلہ پہاڑیوں کے اس میں جسے جو نہرے بہتی ہیں ان کے ذریعے اس ڈیم میں پانی جمع کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جہاں پر سپل بے بھی ہے اور اس پانی کو پھر ڈیفرنٹ اگری کلچر میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہاں پر آپ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بوٹس ہیں یہاں پر لوگ فشنگ کر رہے ہیں بڑا یہاں پر بڑی ڈیفرنٹ ٹائپس کی مچھلیاں ہیں ریسٹرانٹس بھی ہیں تو ایک اچھا ویل مینٹین پکنک سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پر واک کے لیے بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے پر مینلی راول ڈیم کے اس حصے پر جو لوگ آتے ہیں وہ فشنگ کرنے آتے ہیں بوٹنگ تو ہوتی ہوتی ہے لیکن مچھلی پکڑنے آپ کو بہت لوگ نظر آئیں گے جو صبح 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 آ جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں ہمیں کچ کچھ لوگ صبح ملے بھی جنہوں نے کافی جو شکار کی اور یہاں میں بار بی کی بڑی اچھی جگہ موجود ہے تو جو لوگ شام کے ٹائم یہاں پر آتے ہیں وہ بار بی کیو مچھنگ کر کے بار بی کیو کر سکتے ہیں اس مچھلی کو کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے لیک فیو پارک سے بات چیت کی تھی تو وہ راول ڈیم کا وہ حصہ ہے جو تھوڑا ڈیویلپٹ ہے ذرا صاف ستھ رہے یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو کچھ حد تک آپ کو صفائی اتنی زیادہ نظر نہیں آتی انت زامیہ نے اتنی صفائی ستھ رہے گا کیا حالتا سرگرمیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اینے پچپن پر امیدوار اگر آپ کو یاد ہو ایجاز خان جازی وہ آج ایک پریس کانفرنس کریں گے پریس کلپ اسلام آباد میں اس کے علاوہ ہیومن رائٹس فوکس پاکستان ایک انجیو ہے جس کے صدر ہے نوید والٹر وہ جو ہے آج ایک یوم اقلیت کے حوالے سے اور اقلیتوں کے امور کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں اس کے علاوہ وز نشنل پوپلیشن کنونشن ایک ہو رہی ہے اس میں وہ آج چیف کس شرکت کریں گے اس کے علاوہ آج قومی اساملی کی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ ان کی کافی میٹنگز ہیں آج جس میں آج اینے سٹینڈنگ کمیٹی آن اوبرسیز پاکستانیز اور اینے سٹینڈنگ کمیٹی آن پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز اس کے علاوہ بیسکلی آج جو اینے کمیٹیز ہیں ان کی آج کافی زیادہ سرگرمیاں رہیں گی شہر میں جی